اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تھری پیس ڈریس کو سٹرچ کر رہی تھی اور یہاں پہ اس ڈریس میں جو میں نے لیسز استعمال کی ہیں میں نے ڈائے کروائیں دی سب سے چھوٹی والی باریک والی سیکون لیسک مد بٹو کے چاروں طرف ناپ کے دیکھ رہی تھی میں خوش ہو رہی تھی کہ یہاں سے چلو ایک ڈیڈ گرز ایکسٹرا لیس بچ رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آگے میں نے اسے کہیں استعمال ہی نہیں کیا اس کا مطلب ہے گلے کے لیے میں نے اس میں لیس ایٹ کی تھی پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کپڑے کے اندر سے جو سمپل سادھا کپڑا ہوتا ہے کان کیسے نکالے ہم کیا کرتے ہیں یوں پکڑتے ہیں میں نے ریسنٹلی اس دوپٹے پہ پلٹا لگانے کی لیس کے ساتھ ویڈیو شیئر کیوئی ہے ریسنٹلی کے اوپر اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کپڑے کی بھی کان نکالنی ہے دوپٹے کی بھی کان نکالنی سیم اسی طریقے سے اب کیا ہے کہ ہم نے اس کے جو سیلویچ ایج ہوتے ہیں یا کنی والا حصہ ہوتا ہے چڑائی کے رخ پہ اسے برابر کرنا ہے اسے برابر کرنے کے لیے جو ترچھا کپڑا ہوتا ہے اسے اب دھیرے دھیرے اوپر کی طرف کھیشتی چلی جائیں گی تو یہ ترچھان اوپر کی طرف آ جاتی ہے یعنی اس طریقے سے کپڑے کو ہلکا ہلکا اوپر کی طرف کھسکاتے چلے جانا ہے کہ یہاں یہ کنارے برابر ہوں تو اسی وجہ سے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیئے تھے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں پھر جناب اسے میں نے پریس کیا تھا اس کے بعد دوپٹے کو بھی اسی طریقے سے میں نے اس کی کان نکالی تھی کنی نی کان اور دوپٹے کی تو ایون کے سامنے سے جو کنی ہوتی ہے وہ بھی میں نے کھینچ کے پھار دی تھی اللہ جانے وہ کلپ کہاں چلا گیا ہے بہرحال جی یہ وہ مین چیزیں ہوتی ہیں جو دوپٹے کے اوپر پلٹا لگانے کے لیے کافی کاراں مد ہوتی ہیں تو میں نے اس کو دوپٹے کے اوپر جو پلٹا لگایا ہے اس کی ویڈیو درسنگ میں نے ابھی شیئر کر دیا ہے اب جو یہ ڈریس تھا یہ میں نے لیا الکریم سے الکریم کا ہاں ہے جس کے فرنٹ کی طرف ایسی ایمبرائیڈری ہے جیسے کانتہ تنکہ ہوتا ہے یعنی پولا تنکہ کچھا تنکہ کہا جاتا ہے ویسے شرٹ کا فرنٹ پیس اس طریقے سے تھا تو اس میں میں نے کپڑے کی چوڑائی تقریباً اٹھائیس انچ نکالی تھی سائٹ سے جو سادہ بارڈر نکلتا ہے وہ اور جو ایمبرائیڈری الابارڈر تھا اس کو بھی نکال دیا تھا اب بیک کا کپڑا یہ جو دیا گیا ہے یہ شرٹ کے بیک سائیڈ بھی تھی اور جناب یہ ہماری اس کے اندر سلیف بھی تھی اگر تو میں نومل اسی سے ہی پوری کمیز کی لیندھ نکال لیتی تو سلیف کی لیندھ نہیں تھی نکلنی پھر میں نے کیا کیا کہ پہلے تو میں نے اس کی بازو کی چوڑائی آگے سے اچھا میں نے کیا کیا کمیز کی لمبائی پانچ انچ کم رکھی ہے اس کی ریزن ابھی پتا چلے گی تو شرٹ کے اوپر میں نے فٹنگ کے نشان لگا لیے تھے اور اس کی چوڑائی کے حساب سے بیک جو میں نے سینٹر فولڈ کر کے کنی نکال لیے وہ پوری چوڑائی میں سے نکال لیے پھر اس کے اندر سے شرٹ کی چوڑائی کا کپڑا نکال لیے تو اب یہاں پہ شرٹ میں نے کٹنگ کر لی ہوئی تھی پوری آپ کو پتا ہے فرنٹ اینڈ بیک آرمول کے حوالے سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ میں اس لیے آپ کو ٹپس دے رہی ہوں آپ نے کپڑا بچا کے پلٹے کی صورت میں گلے کے بیک پہ لگانے کی صورت میں کیسے کام کرنا ہے سلیو دیکھیں آپ نے میں نے کیسے نکال لی اس کے آگے جو کپڑا بچا ہوا ہے میں نے رہنے دیا ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہاں استعمال میں لے کیا یہ والی لیز باریک والی تو کام میں نہیں آئی یہ نیٹ والی لیز تھی مجھے چاہیے تھا کہ اس کے جو سیلویج سا اے جب وہ نکال دیتی پھر مجھے یاد آیا میرے پاس یہ والی لیز پڑی ہوئی ہے سکیلپس والی اور شرٹ کے اندر ایسا ایسا کلر بھی آ رہا ہے تو میں کیوں نہ شرٹ کی اگر لیندھ پانچ انچ فرنٹ اینڈ بیک کی کم رکھ رہی ہوں تو یہاں سے یہ والا حصے کو میں نے کٹ کر یا نیٹ کے اوپر یہ لیز بنی ہوئی تھی تو اس کا یہ والا حصہ اگر قریب قریب سے بھی کٹ دیا جائے تو اس کا کوئی نقصانی اور گنزہ کی لیز ہوتی تو پھر تھوڑے ایشیوز ہوتے تو میں نے اس کو فرنٹ اینڈ بیک دامن کے لیے استعمال کرنا مناسب سمجھا ہے مجھے اس کی ایک تو خوبصورتی ہے لگی کہ اس کے کنارے بہت نیٹ بنے ہوئے ہیں دوسرا یہ کوئی وہ لیز نہیں تھی جس کو دبا کے لگانے سے کپڑے میں کھچا ہوا تھا یہ نیٹ کی لیز ہے اور نیچے سے آپ کو ایسا لوک آتا جیسے کہ اچھی خاصی سکیلپس والی یہ جو ہم نے اوپر سے لیز سپرٹ کی ہے اس کو ہم نے سلیوز میں استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے آگے چل کے دیکھیں گے اب میں نے تقریباً 29 انچوڑی یہاں پہ اس طریقے سے کٹ کی تھی دو پٹیاں یعنی لیز کی فرنٹ اینڈ بیک کے لیے اس کے اوپر سیدھے والے حصے پہ سیدھے والے کنارے کے اوپر ہی نا میں نے اس طریقے سے رکھے یو ایچ یو سے یہ والی لیز پیسٹ کر دی تھی تاکہ جب میں اسے پلٹے کی صورت میں شرٹ کے اوپر لگاؤں تو اس کا مناسب رہے یعنی آگے پیچھے نہ ہو سکیلپس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کناروں کا دھیان رکھنا ہے سینٹر میں سینٹر کیسے آئے گا پھر اس کے بعد ابھی میں نے دامن تیار نہیں کیا تھا تو میں گلے کی اوپر تگو دو کر رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے بارڈر کا استعمال کر جائے پہلے تو میرے رادہ تھا گول گلہ بنا کے اور سامنے پٹ رہا ہے وہ نہیں ہوتا کی ہول والا گلہ جس میں سراخ کر دیا جاتا ہے میں نے کہا نازک سا کپڑا ہے میرا تو اس کے اوپر اس ہی پٹی کو لگایا جائے تو ہی مناسبت رہتی ہے تو یہاں اس کے گلے کی چڑھائی گہرائی نہ آپ رہی تھی اب بازو کے آگے جو یہ چینج کا کپڑا ایکسٹرا تھا اسے میں نے نکالا یہاں سے لیکن ایک گلتی میں نے کر دی مجھے پتہ کیا دیکھنا تھا پہلے کے شرٹ کتی لمبی بن دی امیگنی کچھ شلواریں بھی بنا دیا کرو ہر وقت تم ٹراؤزر ٹراؤزر کرتی رہتی ہو تو یہ تین انچوڑا بارڈر جو نکلا ہے اس کی مدد سے میں نے شرٹ کے فرنٹ اور بیک کی اوپر اس لیس کو پلٹے کی صورت میں لگایا ہے اگر شلوار کا کپڑا لگا لیتی نا تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر تھا ابھی آپ لاسٹ میں دیکھیں گے نا تو اس میں تھوڑا سا سی ترو خیر وہ لون کا کپڑا ہے وہ تو ہر ایک میں نظر آئے گا تو پھر جناب میں نے اس کو یہاں پہ لپکی سلائی لگا کہ لیس کو گم سلائی میں کر دیا تھا یہ فرنٹ والا حصہ تھا اور بیک والا حصہ تھا اچھا اس کے نیک لائن کی ویڈیو میں نے شیئر کر دیا ڈریسنگ میریوں کے اوپر بہت دیٹیلڈ ویڈیوز ہو جاتی ہیں اس وجہ سے تو چلیں آپ میں آپ کو ڈریس کی کمپلیٹ لپ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے پاس بھی ایمبرائیڈری آلے لون کے یا کارٹن کے ڈریسز ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے تھوڑا بہت ایمبلش کر کے اس کی فیچرز کو انہینس کر سکتے ہو تو چلیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ٹراؤزر کے ساتھ میں نے کیا گھرنامے سے رنجام دی ہیں ٹراؤزر میں سیمپل بنا رہی ہوں کیونکہ شرٹ کے پر اتنا کوئی کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو کچھ چیزیں سادھی بھی رہنی چاہیے نو انچ کا چوڑا پائنچہ ایک بہن نے کہا تھا کہ اس کی آپ کٹنگ بھی بتا دیں میں نے بہت دفعہ اس کی کٹنگ شیئر کی ہوئی ہے بائے بائے شیئر کرنے سے جو بہنیں مجھے مستقل دیکھ رہی ہیں وہ بھی بہر ہو جاتی ہیں اور میں بناتے بناتے کسی وقت میں کو بناوں گی کہ ہنٹے دو گھنٹے کی ویڈیو جس کی اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کیا فلاوز ہیں کیا آپ لوگ گلتیاں کر جاتے ہیں کیونکہ اب اتنا کام کر کے تو انیلا کو اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ مارچ پہ مجھے چار سال ہو گئے یوٹیوب پہ آئے ہوئے اچھا جی پھر اس کے بعد دوبٹے کے چاہے طرف میں نے یہ ویسے تو شمو سلک ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تو میں نے یہاں پہ روسل کا کپڑا لیا یہاں پہ کچھ سوالات تھے بہنوں کے ایک دوبٹے پہ لگانے کے لیے کتنا کپڑا تو بڑے عرض کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگز ہوتا ہے اور چھوٹے عرض کا کپڑا ڈیر سے دو گز کے قریب ہوتا ہے تب ہی اس پہ جوڑ دور دور تک جاتے ہیں اور آپ ارام سے پلٹا لگا سکتے ہو اس کے لمبائی کے رخ پہ ایمبرائیڈری تھی شفون کا دوبٹہ تھا میں نے یہ بھی کہہے تھے کہ شفون کے دوبٹے کو کیسے ہولڈ کیا جاتا ہے تو اسی لیے میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈریسی میں یہاں پہ شیئر کر دیا ہے اب آتے ہیں شرٹ کی طرف شرٹ کے اندر جو دو کلرز آ رہے تھے انہی کو میں نے یہاں پہ پر پرومیننٹ کرنے کوشش کیا ہے گھلے کی گہرائی یہاں پہ ساڑھے چھے انز بن رہی ہے اور چڑھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھلے میں اس کے اکورڈنگ بیٹھتی ہے تو میں یہاں نہ تو اس کو بہت زیادہ کٹنگ کرنا چاہ رہی تھی اور نہ ہی میں اس کو بہت زیادہ پٹیوں کی صورت میں لانا چاہ رہی تھی تو اس کا نیک لین میں نے چائنیز اور اس لیے سے اوور لیپ بنایا ہے سامنے کا حصہ جو کھلا نظر آئے آپ کو وہاں پہ ہکس لگیں گے اس کے لئے کی ویڈیو ڈریسنگ میں نے ابھی شیئر کر دی وہاں پہ میں نے مینشن کر دیا تھا لاسٹ وے کہ میں بتانا بھول گی ہکس لگیں گے بازو اس کے آپ کو پتہ ہے کہ بیک والے کپڑے کی مناسبت سے نکلے تھے تو اس کے آگے میں نے سیم وہی پٹی اور چونکہ دامن پہ بھی وائٹ کلر کی لیس لگی ہوئی ہے اس لئے میں نے اس سے بچیوی لیس اس کے آگے لگا دیئے اس کے چھوٹے حصوں پہ میں دیکھتی ہوں آگے میں چل کے بتاتی ہوں اور اس کو پلٹے کی صورت میں جو آپ کو زنگ کلر کی لیس نظر آری اس کو پلٹے میں لگایا وائٹ والے کو نہیں اوپر سلائی لگی ہوئی ہے پھر جناب شیئرٹ کی شیپ دیکھئے گا آج کل جس طریقے سے چل رہی ہے وہ ہی رکھی گئی ہے چیسٹ یہاں پہ 11 انچ میں نے اس لئے رکھی ہے کہ یہ کپڑا تھوڑا باریک ہے اس کو اگر کھینچ کے پینا جائے گا تو اس نے پھٹ جانا ہے اس کے نیچے شمیز بھی آنی ہے دامن اس کا دیکھیں میں نے جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پلٹے کی ساتھ یہ دیکھیں نا آپ نے جو گڑھا سا آگیا جہاں لیس ہے وہاں سے اٹھان آگیا ہے تھوڑا سا بیچ میں یہ گڑھا سا آگیا ہے تو بس یہی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے شلوار کے کپڑے کا پلٹا لگا دینا چاہیے تھا لیکن اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے چوکوں کی چڑھائی اسی میں سے نکل آئی گی فولڈنگ کے لیے دامن پہ میں نے فرنٹ اینڈ بیک سکیلپس کا دھیان رکھا ہے کہ ایک جتنے سکیلپس ہیں آدھا سکیلپ میں نے نہیں رکھا جتا سکیلپ ہے اس کے حساب سے ہی میں نے اس کے دامن کی چڑھائی چھاڑے چھبیس انچ رکھی ہے تھوڑی سی ایلین شرٹ چیس سے سیدھی آ رہی ہے یعنی کمر تک یہ ہے نہیں کہ کوئی فیڈنگ تھی اچھا پھر اس کے بعد میں نے جیسے اس کی سائٹ کی فیڈنگ کمپلیٹ کی تو مجھے پتا چلا اندازہ ہوا کہ اس کی چوکی فولڈنگ تو میں اس میں سے ہی کر سکتی ہوں مجھے کیا زہت ایکسٹر کپڑا لگانے کی ایکسٹر کپڑا جتنا لگاتی ہوں اس لان کے اوپر اتنا اس میں بھاری پان آ رہا تھا تو لیس کے اوپر اور لیس اگر میں پلٹا لگا بھی دیتی تو لیس کے اوپر یہ جو جالی ہے اس میں سے اورنج کلر جھلک نہ تھا اس طرح نہیں جھلکے گا واقعی میں ترپائی کر دوں گی بیک کے حصے پہ دامن پہ بھی ویسے ہی ہم لوگوں نے لیسی سے استعمال کی جیسے فرنٹ کی اور بیک کا پیدل بلکہ سیمپل ہے تو فرنٹ کا بھی سیمپل لیکن ایمبرائیڈری کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ یہ سب کچھ ہے اور اس کی میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے اندر مجھا ارادہ ہے کہ میں آفائٹ پلز کیونکہ گلے کی طرف وائٹ کا جو روح جان ہے وہ توڑا کم لگ رہا تھا بازو کے آگے یہاں پہ بھی پلز لگیں گے جو کہ مجھے فرصت ملی تو اللہ خیر کی تو میں ضرور کر لوں گی اگر نہیں تو پھر میں نے ڈریس تو بھی آپ کو دکھا دیا اچھا ایک اور مسئلہ تھا جو ایک بہن نے کہا تھا کہ ہم جب 20 سلٹ سیتے ہیں تو چیز کی طرف کھچاؤ آتا ہے اس کی سارے ڈیٹیل اس کے گلے میں ڈالیے وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بڑی کارامت ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ چیز کے پر کھچاؤ آتا ہی کیوں ہے ہم مارجن کہاں زیادہ دے دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پر زندہ آ رہی ہے تو بھی اچھی بات ہے آپ بھی ایسا کوئی ڈریس بنا سکتے ہو اور بتائے گا ضرور میں ایڈریس کیسا لگا ملتی ہو نیکس ویلوگ میں اپنا بہت خیال رکھنا ہے مجھے دعا میاں رکھنا ہے اللہ حافظ